اکتوبر میں ایسے جج صاحب جو کہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس بننے جا رہے تھے یہ ٹائمنگ کتنی امپورنٹ ہے ممکنہ طور پر آپ کو کیا لگتا ہے کیا بجا ہو سکتی ہے اس استیفے کی ایسے موقع پر آپ کو بتائیں کہ سپریم کورٹ کے سینئر جج جسٹس ایجازو لیسن نے استیفہ دے دیا جسٹس ایجازو لیسن سپریم کورٹ کی سینئورٹی میں تیسرے سینئر ترین جج تھے جسٹس ایجازو لیسن نے دو روز قبل سابق جسٹس مزاہر نقوی کے خلاف سپریم جیڈیشل کانسل کی کارروائی سے اختلاف کیا تھا جسٹس ایجازو لیسن نے آج سپریم جیڈیشل کانسل کے اجلاس میں بھی شرکت نہیں کی تھی سپریم کورٹ کے سینئر جج جسٹس ایجازو لیسن نے استیفہ دے دیا ہے اور جسٹس ایجازو لیسن سپریم کورٹ کی سینئورٹی میں سینئر ترین جج تھے جسٹس اجازہ الہیسر نے دو روز قبل سابق جسٹس مظاہر نکوی کے خلاف سپریم جیڈیشل کانسل کی کاروائی سے بھی اختلاف کیا تھا جسٹس اجازہ الہیسر نے آج سپریم جیڈیشل کانسل کے اجلاس میں بھی شرکت نہیں کی تھی اہم خبر آپ تک پہنچا رہے ہیں سپریم کورٹ کے سینئر جج جسٹس اجازہ الہیسر نے استیفہ دے دیا جاوی چوئی صاحب ایک وقت پھر سے مسئل موجود ہیں جاوی صاحب اپنے چیف جسٹس بننے سے چند مہینے پہلے کوئی جج کیوں استیفہ دے گا ممکنہ طور پر جسٹس مظاہر نکوی کے حوالے سے جو تحقیقات جارہی تھی اس پر تحفظات تو تھے لیکن آپ کو لگتا ہے کہ یہی بجائے یا کچھ اور جی اس میں جسٹس نکوی صاحب کا جو ایشو ہے وہ یہ ہے کہ ان کے خلاف جیڈیشل کانسل میں ظاہر ایک ریفرنس تھا اور اس کے بعد وہ کاروئی بڑی چیزی سے چل دی تھی اور نکوی صاحب بھی یہ محسوس ہو رہا تھا کہ میرے خلاف فیصلہ ہو جائے گا تو اس پہ انہوں نے استیفہ دے دیا اور اس کے بعد سب کا خیال یہ تھا کہ اب یہ ایشو نہیں پڑ جائے گا اور چیف جسٹس پاکستان یا پھر جوڈیشل کانسل مزید پرسید نہیں کرے گی کیونکہ روایات یہی ہیں کہ جب کوئی جج مسافی ہو جاتا ہے تو اس کے بعد پہ کاروئی رک جاتی ہے ان کے خلاف کو کاروئی نہیں کی ہوتی لیکن جب آج سبی جوڈیشل کانسل کا اجلاس ہوا تو اس میں چیف جسدہ پاکستان کے یہ کہنا تھا کہ ہم اس طرح کسی کو نہیں چھوڑ سکتے کہ وہ عدلیہ کے اوپر ایک کالک مل کے اپنے گھر چلے جائیں اور پھر اس کے بعد ہم جواب دیتے ہیں پوری زندگی تو بہتر یہ ہے کہ ان کو نکوی صاحب کو دوبارہ بلائے جائے اور ان کے سٹیف ہے کہ باوجود ان کے خلاف کاروئی کی جائے تو یہ خبر جب باہر نکلی ہو اس وقت تک ظاہر ہے جسٹس جازوالحسن صاحب نے اجلاس میں شرکت نہیں کی تھا انہوں نے بلکہ معذر کر لی کہ میں آج سبی جوڈیشل کانسل کا حصہ نہیں بنوں گا تو ان کی جگہ پھر جسٹس مرسور علی شاہ صاحب کو شامل کر لیا گیا تھا تو جسٹس جازوالحسن صاحب کو یہ محسوس ہوا کہ یہ کاروئی جسٹس باکن نکوی صاحب کے خلاف جسٹس نکوی صاحب کے خلاف سے چلتی رہے گی اور یہ زیادتی ہے ان کے ساتھ کیونکہ یہ آپس میں بہت زیادہ قریبی دوست ہیں بلکہ ان سب کا ایک پورا گروپ بھی تھا جس میں جسٹس خوصہ صاحب بھی شامل ہیں جو ریٹائر ہو چکے ہیں جسٹس ساکر مسار صاحب ہیں عمر اطاب بندیال صاحب ہیں تو یہ وہ لوگ ہیں جو بہت آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بڑے قریب تھے تو اس میں میری اطلاع کے مطابق چند دن پہلے ان سب کی ایک میٹنگ بھی ہوئی جسٹس ساکر مسار صاحب اور جسٹس خوصہ صاحب نے ان کو مشروع دیا تھا کہ آپ لوگ مصطافی ہو جائے اس ساری صورتیال سے نکلنے کا سب سے بہتین طریقہ یہی ہے کیونکہ اگر آپ اس سارے میس کا حصہ رہیں گے تو آلٹی میٹلی آپ لوگوں کی عزت بھی خراب ہوگی اور باقی معاملات بھی آگے خراب ہوتے چلے جائیں گے جس کے ریاکشن میں میرا خیال ہے جسٹس اجازو لحسن صاحب نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ مجھے مصطافی ہو جانا چاہیے کیونکہ انہیں پتا ہے کہ آنے والے دنوں میں بہت زیادہ پولرائزیشن ہوگی اور بہت معاملات خراب ہوں گے تو اس وجہ سے جسٹس اجازو لحسن صاحب کو کہیں ایسا بھی لگتا ہے کہ کہیں اگلے باری انکینا ہو تحقیقات یا کوئی اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ امکان ہے کیونکہ جب بہت سارے کیسز کھل رہے ہیں اور ایک جو نیپ کے نیپ میں جو فیصلے کروائے تھے میانواشی صاحب کے خلاف اس میں جسٹس اجازو لحسن صاحب ظاہرے اس وقت یہ مین ٹی رول انہوں نے ادا کیا تھا اور وہ کیس ظاہرے ہائی کورٹ سے ترمنٹ ہو گئے میانواشی صاحب رہا ہو گئے اور اس کے بعد جسٹس اجازو لحسن صاحب کی یہ فیلنگ تھی کہ کسی وقت بھی ان کے خلاف بھی کاروائی ہو سکتی ہے اگر پاکستان مسلم لیگ نون ان کے خلاف عدالت میں چلی جاتی ہے اور اپیل کر دیتی ہے تو پھر ان کے خلاف کاروائی بھی سٹارٹ ہو سکتی ہے اس وجہ سے بھی جسٹس اجازو لحسن صاحب نے محسوس کیا کہ مجھے ایک خوبصورت سٹم لے کے پھر اس سارے سسٹم سے باہر نکھا اس استیفے کے بعد اگر ایسا خدشہ ان کو محسوس ہوا اور استیفہ دے دیا تو کیا اس استیفے کے بعد وہ سلسلہ رکھ سکتا ہے یا اسی طرح سے وہ تحقیقات یا کوئی کیس دائر ہو سکتا ہے دیکھیں اگر اس میں یہ اب ڈیپینڈ کرتا ہے چیف جسٹس پاکستان پہ کہ اگر تو سپرین جوڈیشل کانسل جو اس سے پہلے جو روایات تھی یہاں پہ کہ کوئی جج مصافی ہو جاتا تھا تو اس کے خلاف کوئی کاروائی نہیں ہوتی تھی لیکن کیونکہ جیسے قاضی فائزیسا صاحب ایک ڈیفرنٹ انسان ہے اور وہ ایک نئے پریسیڈنٹ سٹیک کر رہے ہیں تو اگر وہ یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ نہیں اگر مصافی بھی ہو جائے تو تب بھی اس کے خلاف کاروائی ہو سکتی تو پھر یہ سلسلہ یہاں سے دوبارہ شروع ہو جائے گا پھر ہو سکتا ہے جسٹس اجازالحسن صاحب کو جسٹس نکوی صاحب کو بلوائے جائے اور ان سے پوچھا جائے اور اگر یہ شروع ہو گیا تو پھر میرا خیال ہے بہت طرح نئی چپٹرز کھلیں گے جس میں پھر ساکب نشار صاحب کو بلوائے جا سکے گا جسٹس کوصف صاحب کو بلوائے جا سکے گا اور اس سے پیچھے اگر آپ چلتے جلے جائیں تو پھر بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے جن کو پھر سپرین جوڈیچل کانسل میں ریٹائرمنٹ کے بعد بھی بلوائے پوچھا جا سکے گا تو یہ نیا سلسلہ پہ شروع ہوگا ایک ایسا پندورہ باقس ہوگا جس کو بند کرنا اتنا آسان کام نہیں ہوگا تو جاوے چورجی صاحب کیا آپ یہ سمجھتے ہیں بہت سی اور چیزیں بھی آنے والا وقت میں سامنے آ سکتی ہیں جی ڈیفنیلی یہ کیونکہ ایک نئی صورتحال ہے اس سے پہلے کبھی پاکستان میں اس طرح نہیں ہوا کہ اس طرح ایک بڑے سینئر جج نے اچانک صیفہ دینے کا فیصلہ کیا ہو اور ان کا صیفہ آج سک پاکستان کی ہسٹری میں سپرین کورٹ پاکستان کے صرف چھے ججز نے مصطعفی میں صیفہ دیا ہے تو یہ ایک بالکلی ڈیفنڈ صورتحال ہے کہ دو دن کے اندر دو سینئر ججز سپرین کورٹہ پاکستان سے مصطعفی ہو گئے اگر یہ صیفوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے اور دو تین ججز پور مصطعفی ہو جاتے ہیں یا ہائی کورٹس کے ججز صیفہ دے دیتے ہیں تو پھر یہ صورتحال بڑی کمبیر ہو جائے گی کیونکہ جس طرح ابھی پاکستان سہریکن صاحب کا جو انتفابی نشان ہے اس کا ایشو بنا ہوا ہے اگر سپری کورٹ اس ایشو کو لے لیتی ہے اور وہ پشاور ہائی کورٹ کو بھی طلب کر لیتی ہے یا کہہ دیتی ہے کہ یہ فیصلہ کالازم کرا دے رہے ہیں اور ان کی حدود نہیں ہے کہ وہ پاک کے بارے میں فیصلہ کر سکیں تو وہاں سے ہو سکتا ہے پشاور ہائی کورٹ سے بھی ججز مصطعفی ہونا شروع کر دیں تو اگر اس قسم کی صورتحال ہوگی تو پھر دیفنیلی ایک نئی سیچوشن ہے جس کو کنٹرول کرنا اتنا آسان نہیں ہوگا تو چونس صاحب آپ کو لگتا ہے کہ پھر یہ سلسلہ تو لمبا چلے گا کیونکہ ابھی جسٹس جیازو لحسن چیف جسٹس بننے جا رہے تھے تو ان کا ٹائم بھی اگر ان کا استیفہ منظور ہو جاتا ہے تو جسٹس قاضی فائزی صاحب کو مل جائے گا تو ان کو تو ایک بونس پیریڈ مل گیا پھر نہیں ان کو یہ ٹائم نہیں مل سکتا کیونکہ اس کے بعد جو دوسرے سینئر ججز ہیں وہ سینئرٹی میں آ جائیں گے تو ابھی کیونکہ یہ ذہن میں رکھیں کہ جسٹس قاضی فائزی صاحب جب ان کے ٹائم بھی ختم ہوگا تو اس کے بعد جو سینئر موست ہے وہ آٹومیٹک جو ان کی جگہ آ جائیں گے جسٹس جیازو لحسن صاحب کے جانے کے بعد ان کا ٹائم بھی قاضی فائزی صاحب کو نہیں مل سکتا وہ دوسرے ججز ہیں ان کے بعد وہ لائن میں آ جائیں گے اور اوپر آ جائیں گے وہ بلکل ٹھیک اور جو آپ کی اطلاعات ہیں آپ کی معلومات کے مطابق جسٹس جیازو لحسن سینئورٹی میں دوسرے نمبر پر تھے یا تیسرے نمبر پر تیسرے نمبر پر اور جسٹس تارک مسعود صاحب دوسرے نمبر پر ہے اور جسٹس جیازو لحسن صاحب تیسرے نمبر پر لیکن جسٹس جو تارک مسعود ہیں وہ زیادہ عرصہ نہیں ہیں وہ میرے خالق 20 دن کے لئے وہ چیف جسٹس بن سکتے ہیں اور اس کے بعد پھر جسٹس جیازو لحسن صاحب جو ہیں وہ وہ انہوں نے چیف جسر بننا تھا جاوے چودر صاحب جس طرح سے پاکستان کی عدالتی تاریخی اگر ہم بات کریں تو یہ بڑا واقعہ ہے کیا لگتا ہے کیا معاملات چل رہے ہیں عبدالیا میں اگر ہم نے چیف جس طرح سے پاکستان کی عدالتی تاریخی قریب پہنچ کے اگر کوئی بیٹس مین وکڑ چھوڑ دے تو یہ بالکل عجیب سا لگتا ہے کہ ایک ایسا سٹیپ جس کی نظیر پاکستان میں پہلے نہیں ملی تھی تو ایک ڈیفرنٹ صورتحال ہے اس کے اندرہ سپیکولیشنز کو ہو سکتی ہیں لیکن اس کے اوپر کوئی خاص تجزیہ نہیں کیا جا سکتا فوری طور پر لیکن یہ بات درست ہے کہ جسٹس حجاز الحسن صاحب کمفٹیبل نہیں تھے جسٹس قاضی فائزی صاحب کے ساتھ اور اگر آپ تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں تو جسٹس قاضی فائزی صاحب کے خلاف جب ریفرنس بنا تھا تو اس وقت ایک پورا گروپ تھا سپرین کورٹہ پاکستان کے اندر جس میں عمرہ تاب بندیال صاحب تھے چیف جسٹس تھے اس وقت وہ جسٹس اجاز الحسن صاحب تھے اس کے اندر پھر یہ جسٹس نکوی صاحب تھے اس کے اندر اور اگر تھوڑا سور پیچھے چلے جائیں تو جسٹس عظم شیخ صاحب بھی تھے وہ بہت سارے لوگ یہ سب ان لوگوں کے گروپ تھا اور اس ہمسال گروپ بھی کہا جاتا تھا چلے صاحب جی دیفنیلی یہ مکمل طور پر گروپ تھا اور جب یہ بینچ بنتا تھا اور اس گروپ کے اندر یہ لوگ اس بینچ کے اندر آ جاتے تھے تو سب کو باتا ہوتا تھا کہ کیا فیصلہ ہو سکتا ہے تو اس وقت سور پیال بالکل ایک ڈیفرنٹ بھی دوشہ ان لوگوں کا جسٹس نکوی صاحب کا چوری پروید علاہ صاحب کے ساتھ بڑا ایک قریبی ریلیشن بھی تھا ان کی کارڈیو بھی ریلیز ہوئی تھی پھر اگر آپ کو یاد ہو تو عمران خان صاحب کی طرف بھی ان کا ایک ٹلٹ ہے اور جسٹس یازل احسن صاحب کا بھی ٹلٹ ہے عمر اطاب بندیال جب کبھی تھا بلکہ انہیں عمران خان صاحب کا جیج کہا جاتا تھا تو یہ صورتحال تھی عدلیہ کے اندر اور یہ گروپ کسی اور کو انٹر نہیں ہونے دیتا تھا تو اب کیونکہ جسٹس قاضی فائزی صاحب آئے ہیں ہیں تو انہوں نے اس گروپ کو توڑنا شروع کی ہے اور اس کا یہ رییکشن ہو رہا ہے کہ جسٹس نکوی صاحب جو ہیں وہ مسافی ہو گئے اور آج جسٹس اجازل احسن صاحب ہی مسافی ہو گئے بہرحال یہ صورتحال کوئی نارمل نہیں ہے ایک نارمل صورتحال ہے جس کے اوپر فوری طور پر کوئی بھی تفسرہ جو اور سپیکولیشن ہی ہوگی اس کے اندر میرا نہیں خیال کوئی ڈیپٹھ ہوگی جی